بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم ایکسرسائز سیون پنٹ ون اور ٹویسن نمبر ایٹ کریں گے اس میں انہوں نے ڈیفرنٹ لینس کی لائنیں بنانے کو کہایا اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کا آدھا نکال ہے ان کا ہاف کریں پہلے والے پارٹ میں کہتے ہیں تھری پوائنٹ سک سینٹی میٹر اس کی لائن لگائیں تو میں اگر فرز کریں یہاں سے شروع کرتا ہوں تو پہلے ایک پوائنٹ ڈاٹ ادھر لگائیں ون ٹو تھری اور تھری پنٹ سکس یہاں پہتا ہے ایک ڈاٹ ادھر لگائیں اور ان کو ایسے میں ملا دیں اب کسی لائن کا ہاف کرنا ہونا تصنیف کرنی ہونا تو اس کا طریقہ وہی ہوتا ہے جو اینگل کی تصنیف کرتے ہوئے ہم نے کیا تھا نا پچھنے والے ویڈیو میں وہ یہ کہ یہاں کم پاس کو رکھیں اندازے سے ہاف سے تھوڑی سی زیادہ کھول کے آپ نے لگانی ایسے کر کے سیمی سرکل پھر اس کو بغیر کم یا زیادہ کی ہوئے دوسری سائٹ پہ رکھ کے ایسے لگا دیں تو اب آپ کے پاس یہ جو دو پوائنٹس آئے ہیں نا یہ والا اور یہ والا ان میں سے گزرتا ہوا ایک لائن کھینج دیں تو یہ جو پوائنٹ آتا نا یہ پوائنٹ اے اور بی اگر فرس کرو 3.6 سینٹی میٹر تھے تو یہ سی پوائنٹ ان کا ہاف پہ ہوگا آچھا 3.6 ہوگیا اب آگے 4.2 اب 3.6 اور 4.2 میں فرق تو کوئی نہیں ہے جہاں آپ نے یہ لائن 3.6 کی لگائی تھی وہاں 4.2 کی لگا لیں آدھا کرنے کا طریقہ وہی ہے لیکن ہم مکمل کرتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں چلیں اس سے کر لیتا ہوں 4.2 کرنا نا تو میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں 1 2 3 4 4.2 یہ اب آپ نے اس کی تصنیف کرنی ہے تھوڑا سا مذرہ ڈیفرنٹ کروں گا کہ اب آپ نے میں بجائے پورا لگانے کے مجھے پتہ نا میں نے پوائنٹ تو مجھے ادھر چاہیے اور ادھر چاہیے ٹھیک ہے تو میں بس اتنا ہی لگا رہا ہوں کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں وہ طریقہ بھی ٹھیک ہے طریقہ وہی ایسے میں نے یہ کیا نا کہ ایسے کر کے پوری نہیں لگائی باقی کام تو وہی ہے اس میں گزرتا میں نے ڈاٹرڈ لائنس ہی لگا دیں جس پوائنٹ پر یہ دلمایان میں کھاٹے گا وہ اس کا جانب سینٹر پوائنٹ ہوگا نام وام دے دینے کوئی ٹھیک ہے آگے ہے 5.6 سینٹی میٹر اور 6.3 اب میرا نہیں خیال کہ کوئی 5.6 کرنے میں کوئی خاص کمال والی بات ہے اگر کوئی 3.6 اور 4.2 کر گیا تو 5.6 ہے کوئی مقصد تو نہیں ہے سوال کا پتہ نہیں وہ باس کہتا ہے میرا حال انیسیسری کوئیسن نہیں دی ہوتے ہیں بارحال ہم کر دیتا ہے 5.6 تو یہ 0 یہ 5 یہ 5.6 اس کی تصنیف کرنی ہے تھیل تھوڑا سا کھول کے اسے پھاپ سے زیادہ یہ ایسے لگایا بعد میں اس کا ایسے یہ یہ جو پوائنٹ آیا ہے نا اے بی اور اسی سی پوائنٹ جو نا وہ آدھی لیندھ کے آپ نے ان کی لیندھ وقرہ ضرور بتانی ہے کہ کتنی ہے 5.6 ایسے کرکی سارے ضرور چیزیں مارک کرنی میں آپ کو بسکلی فوکس بتا رہا ہوں کہ کام کرنا کیسے انگل کیسے بنانا اس کی تصنیف کیسے کرنی ہے اور لاس والا پارٹ ہے جس میں آپ نے 6.3 سینٹی میٹر کی لائن لگانی ہے اور پھر اس کی تصنیف کرنی ہے تو یہ دیکھیں یہ 0 اور یہ 6 6.3 تو بھی بند یہاں آتا ہے مارک کرنے کی جو پوائنٹس ہیں وہ خراب ہیں لیکن افکورس آپ نے تمہار پینسل سے پینسل کو اچھی طرح شارپ کیجئے گا اور شارپ کرنے کے بعد پینسل کو آپ کو ایک اور چیز بتاؤں اس کو ایسے گھما کے ایسے میرا ہاتھ کی موومنٹ دیکھیں ایسے ایسے گھما کے کسی سادہ پیپر پر تو وہ اس کو ملائم کر لی جائے کہ ایج اس کو کیونکہ آپ چاہئے کتنا بھی شارپ کریں سمجھنے کی کوشش کریں ممکن ہے کہ جو پینسل کا جو اوپر آگے والا کون ہے وہ اس شیپ کا ہو دیکھ رہے ہیں ایسے ٹوٹی شیپ کا ہو آگے سے جو کہ میں بھی جسے کہتے ہیں نیکڈ آئی سے آپ کو نظر نہ آئے لیکن جب آپ اسے ایسے ایسے گھماتے ہیں ایسے ایسے کر کے تو یہ ایج نا پھر بالکل شارپ ہو جاتا ہے اور پھر اس پہ کام کرنا آسان ہوتا ہے اور یہ ایک ہی پوائنٹ بنتا ہے اس سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فرس کے نا آپ نے پینسل کو اس طرح کر کے ٹھیک کر لیا ہے پھر آپ کا جو ایسے آپ نے یہاں پہ لگانے نا نشان تو میں اس کو دوبارہ سے بتاتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لیں دیکھیں گوھر سے آپ نے اس کو ایسے سیدھا پینسل کو ایسے یہ ایسے نہیں رکھنا بلکل سیدھا رکھیں اس پوائنٹ کے اوپر جہاں سے آپ نے اس لائن لگانی شروع کرنی ہے ایسے گھما کے نہ ایسے کر کے نہ نشان لگا لیں وہ ہلکا سا دب بھی جاتا ہے تھوڑا سا وہ دبنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس پر کمپاس رکھتے ہیں تو وہاں فضیتی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے ہلکا سا معمولی صاحب نے کرنا ہے اچھا اب یہ سکس پوائنٹ تھری تھا نا تو سکس پوائنٹ تھری یہاں پر آئے گا تو یہ دوسرا پوائنٹ ہے نا اس پر بھی ایسے بلکل سیدھی پینسل رکھیں ایسے گھما کے ہلکا سا نشان لگا لیں دیکھا ہے اب ان نشانوں کو چونکہ ہلکے سے باریک سے شارٹ پوائنٹس ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ سکس پوائنٹ تھری ہے اور خاص طور پر یہ ہے کہ یہ پیپر کے اندر ہلکے اسے نا پینسل نے نا وہ ہلکا سا نا وہ سراخ میں نہیں کہتا لیکن ہلکا سا دبا دیا ہے تو وہاں پر نا کمپاس کو فوکس کرنا آسان ہوگا اب آپ نے دوبارہ جب ان کو ملانا ہے نا تو آپ غور کیجئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں کہ پینسل ادھر رکھ کے دیکھیں کہ ایسا تو نہیں کہ فٹا آگے پیچھے ہے اسی طرح پینسل کو ادھر رکھ کے سیدھی رکھ کے یہ دیکھیں کہ فٹا آگے پیچھے تو نہیں ہے جب فٹا اس کو ٹچ کر رہا ہو دونوں طرف ایسے کر کے ایسے کر کے دیکھیں ایسے کر کے جب دیکھیں کہ فٹا اس کو صحیح طرح ٹچ کر رہا ہے ہلکا ہلکا ایڈجسٹ کریں اس کے بعد لائن جو لگانی نا پھر ایسے نا پین ہلکا ہلکا گھماتا ہوا نا لائن لگائے گا اس طرح سے بڑی بڑی اور بڑی اچھی لائنیں لگتی ہیں میں دکھا نہیں سکتا ویڈیو میں کیونکہ میں مارکر استعمال کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے لیکن میں نے آپ کو ٹیکنیک بتا دیئے ایسے کام ہو گیا آپ نے آگئے کرنا اس کی تصنیف کرنی ہے یہاں پہ آپ کمپاس رکھ کے سینٹر سے تھوڑی سے زیادہ کھول کے ایدھر لگائیں اور اس کے بعد اس ایج پہ رکھ کے یہاں لگائیں اور یہاں لگائیں ایدھر جو آپ نے سکتا استعمال کرنا ہے نا اس سائٹ پہ اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ پینسل لگائیں گے جیسے میں نے مارکر لگایا یا بعض دنوں کے پاس وہ سکتا ہوتا ہے جو سکتا ادھر کئی فٹ کرتے ہیں جو بھی چیز جو آپ نے جس طرح میں نے آپ کو پینسل کا بتایا تھا اسی طرح یہ اور یہ کر کے اس طرح آپ نے کمپاس کے اندر جو آپ نے پینسل لگائی اس کے ساتھ دی کرنا ہے تاکہ وہ بھی باریک اور پوائنٹڈ سی ہو اب جناب آپ ان دو پوائنٹس کو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایسے کر کے اور ایسے کر کے صحیح طرح فٹ کریں پھر اس کے بعد ان کو ملا دیں یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو اختتام کو پہنچا اگلے والے ویڈیو میں کوئسن نمبر نائن کریں گے اسلام علیکم موسیقا